جانتے آئے ہوں بہت سمیسے جانتے آئے ہوں لیکن یہ سطر ہے یہ شکشائے ہیں کہ ہم ان کو اپنے جیون میں لاغو کر سکیں اور اس کا ہم امپلیکیشن کے ساتھ ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ سکیں یہ بہوارک جتنی چیزیں ہم نے سیکھیں یہ ہم جانتے ہیں جب میں یہ نہیں کروں کہ اس سطر میں شاید بچپن سے بھی ہم جانتے ہوں گے بہت سالوں سے جانتے ہوں گے لیکن یہ جو کل پچھلے بار چیزوں کو کیا کر سکیں اپنے جیون میں لاغو کر سکیں اور ہم ادھیان کر رہے ہیں ہماری امانداری کے وشے میں اور پرمیرشہ کا وشن اس کے وشے میں کیا سکھاتا ہے اور اس کے لیے جو ہم نے وچنوں کا جو شبدوں کا استعمال کے دیکھ رہے تھے جس کے لیے خالی اونسٹی نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک شبد ایک اور جڑا ہوا جو ہے انٹیکریٹی جڑا ہوا ہے ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اس کا شبد کا ارت کیا ہے it's like it's an unreduced or unbroken completeness or totality moral soundness ہے یہ منشے کی سمپونتہ ہے جس میں ذرا سبھی کہیں پہ بھی ٹوٹا پن یا لچیدہ پن نہ ہو لیکن پوری طریقے سے کھرا ہونا چاہیے یعنی نیتک روپ سے بلکل سمپون ہونا چاہیے اور یہ شبد جو انٹیگریٹی ہے یہ آیا ہے انٹیجر شبد سے جو mathematics کا شبد ہے اور اس کا ارتی ہے whole being complete سمپون ہونا سنیوکت ہونا ایکس ہونا اور ہر پرکار کے پاکنڈ سے الگ ہونا پاکنڈ سے مکت ہونا اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری honesty جو ہے کس پرکار سے ہم دکھتی ہے جو ہم شبدوں کا پریوک کرتے ہیں جن باتوں کو ہم بولتے ہیں ہم دل میں کتنے اماندار ہیں لوگوں کو نہیں بتا چلے گا ہماری امانداری ہے بیمانی کی احساس سے چلتی ہے ہمارے وہوار سے اور ہمارے موں کے شبدوں سے جو ہم اندر ہیں وہی باہر ہم دکھا رہے ہیں تو ہم اماندار ہیں لیکن اندر کچھ اور باہر کچھ اور ہے یا ہمارا جان کچھ اور ہم بتا کچھ اور ہے وہ کیا ہے ہماری بیمانی ہے ہماری امانداری نہیں ہے وہ کھڑائی نہیں ہے اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ شبد جو ہے اگر بیمانی کا مطلب ہے ہپوکریسی یا پاکھنڈ اور پاکھنڈ کو کس چیز سے پر یشو مسیح نے تولا خمیر سے اور خمیر سے کیوں تولا کیونکہ ہمارا چھوٹ ایک ایسی چیز ہے کہ ہم اگر ایک بار جھوٹ میں پڑ جائیں تو ہم کبھی ہماری بیمانی کیا کرتی ہے ہم سے ایک کے بعد ایک بیمانی یا جھوٹ بلواتی رہتی ہے ہم ایک بیمانی چھپانے کے لئے دوسری کام کرتے ہیں ایک جھوٹ چھپانے کے لئے دوسرا چھوٹ بولتے ہیں ایک سائیکل کی طرح کبھی سماپتیوں پاتی اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اگر خمیر کو روکنا تو اس کو پھینک کر کے ہمیں نیا آٹا گونڈنا پڑتا ہے اسی پرکار ہمارے جیون کے اندرہ میں کیا کرنا ہے پہ پاس آ کر کے اپنے جیون سے اس ستیتہ کو اس جھوٹ کو سمپونڈ روپ سے نکال کر کے اور پرمیشنے کے ساتھ ایک نئی جیون کے میں شروعات کرنی ہے ہم نے پچھلے بڑھ دیکھا تھا کہ پرمیشنے ہم سے کتنی امانداری چاہتا ہے سمپونڈ روپ سے ہم نے لگتا ہے کہ ہم نائنٹی پرسنٹ ایٹی پرسنٹ تو ہم صحیح چلی رہے ہیں لیکن پرمیشنے ہم سے کتنی چاہتا ہے سمپونڈ ہنڈرڈ پرسنٹ نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ بھی نہیں پرمیشنے جو ہے ہمارا صدھ پرمیشنے جیسے ہم لوگ دیکھ رہے تھے اس لئے وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم سمپونڈ روپ سے ہر شیطر میں کیا کر سکے ہم جو ہے ہم اماندار بنیں پھر ہم دیکھ رہے تھے کہ پرمیشنے محبادن امانداری کا محبادن کیوں ڈھرایا ہے پرمیشنے کیوں ہم سے سمپونڈ روپ سے امانداری کی امید کرتا ہے اور ہم نے دیکھا تھا کیوں کیونکہ ہمارے پرمیشنے کا جو چرطر ہے جو گھن ہے وہ کیا ہے ستی تاکہ ہے وہ ستی ہے پھر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم پرمیشنے سے پیار اور بے ایمانی ایک ساتھ کریں نہیں سکتے اگر ہم پرمیشنے سے پیار کر رہے ہیں تو ہم جو ہے اگر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں تو ہم اس کا مطلب پرمیشنے سے پیار نہیں کر رہے ہیں اسی پرکار ہم پڑوسی سے پیار اور بے ایمانی دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے ہیں اگر ہم بے ایمانی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب پڑوسی سے ہم پیار نہیں کرتے ہیں ہم نے دیکھا کہ پرمیشنے کے ہردے کو کیا کرتی ہے ہماری کھڑائی ہماری ایمانداری پرمیشنے کے ہردے کو پرسند کرتے خوش کر دیتی ہے پھر ہم اماندری کیا کرتے ہیں ہمارے جیون کے اندر سرکشہ لے کر کیا آتی ہے اگر آپ نے اس کے کور پیچ کے پر ڈھیان دیا ہوگا تو میں نے جو سو کور ڈیزائن کیا اسی چیز کو دکھا رہا ہے کہ جب ہم کھڑائی میں سچائی میں ہوتے ہیں سیکیورٹی ہوتی ہے اور اس سے کیا ہوتے ہیں کہ نہیں آسادی آجاتی ہے ہماری جیون میں ایک کیا فری ایک آجاتا ہے ہم بوجھ میں ڈرڈر کے جیون نہیں بتاتے کیونکہ ہمیں یہ نہیں کہا میرا جھوٹ پکڑا گیا تو کیا ہوگا اگر میری بیمانی پکڑی گئی تو کیا ہوگا ہم آزادی کے ساتھ جیتے ہیں ہم چاہے ہم زمین پر سوئے چاہے ہم چٹی روٹی کا ہے لیکن ایک فریڈم کو ہمیں ایک سرکشہ کو ہم انجوائی کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا امانداری کیا کرتی ہے ہمارے لیے ایک وشفرسنیتہ کو کھڑائی کرتی ہے تاکہ ہماری جو گوائی ہے اس کو ہم امانداری کے ساتھ یا پرباوتا شارعی طریقے سے یا سوستہ جویش مسید کے پرباری سریکہ سے ہم کر سکیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مائن داری کیا کرتی ہے لیکن ملز dir hati Iyaat 我們 بچوں کی زیاد buttons نلے کر ب очень نمائن دیbacker اور پولوسیسی بات کو بولتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس وہ آشا نہیں ہوتی تو ہم سب سے ابھاگے ویٹھتی ہیں اور وہ آشیش ہے کہ ہمارے پاس اس پرتفی کے بھتائت ہے اور پرتفی کے پاس وہ آشا ہے کہ ہم پرمیشو کے ساتھ ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور ہمارے پریوں سے پھر مل پائیں گے اور پرمیشو چاہتا ہے کہ ہماری مانداری کتنی چیزوں میں کیسے ہو چھوٹی سے چھوٹی چیز میں یہ نہیں کہ صرف کوئی بڑی چیز ہوگی ہمارے پرمیشو چاہتا ہے کہ ہمارے پرمیشو چاہتا ہے کہ ہمارے جیون کے ہر چھتر میں امانداری پائے جائے we need to be honest in all the spheres of our life کون کون سے چھتر ہیں جب ہم اگر بات کر رہے ہیں کہ ہر چھتر کے اندر ہمارا گھر کے اندر ہم مارکیٹنگ کے لئے جا رہے ہیں ہم اپنے آس پروز میں سے بہبار کر رہے ہیں اپنے چاہے کسی فنکشنز کے اندر جا رہے ہیں ہم نوکری پر جا رہے ہیں ہر جگہ کیا پائی جانے چاہیے امانداری پائی جانے چاہیے کون کون سی باتیں جو ہمارے سامنے ہم شاید اس کو دھیان بھی نہیں دے پاتے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اسے امانداری سے پاپپرمائز کر رہے ہیں ایک پاسٹر تھے ان کے پاس ایک بہن آئی اور اپنے بیگ کو کھول کر کے ان کے آفس میں آئی چرچ میں اور ان کے پاس اس کو اپنے بیگ میں سے بہت سائی سٹیش سے گئے اس نے نکال کے سامنے رکھتی تو پاسٹر نے پوچھا کیا سسٹر آپ نے شاپ کھولی ہے کوئی کہ نہیں پھر آپ کو کہیں سے ملا ہے کیا نہیں میں جو ہوں ایک بہت بڑے یہ شاپ ہے سٹیشنری کی فیکٹری ہے وہاں پہ یہ چیزیں بنتی ہیں وہاں کام کرتی ہیں تو پاسٹر بڑے شاک رہ گئے جب ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا رہے یہ تو میں پرمیشک کام کیلئے لے کر کیا ہوں چیزیں لوگ تو بہت بڑی بڑی چیزیں لے جاتے ہیں میں تو یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں لے کر کیا ہوں پیپرز ہیں کیونکہ یہ چرچ کی ضرورت ہے اس لئے میں لے کر کیا گئی پاسٹر نے بولا کی یہ پرمیشک کا حصہ پرمیشک کوئی ایسی چیز پسند نہیں آئے گی ہماری میرے جب تھے تب بھریلی میں بھی کچھ لوگ تھے جو آئی ویرائی میں یا اس میں ریلوے میں کام کرتے تھے ایک سمیتہ جب کوئیلہ تھا تو لوگ ہاں سے کوئیلہ لا کر کے دیتے تھے کچھ لوگ انڈے لے کر کیا بھٹے تھے اور وہ بُلتے تھے کہ ہم تو وہاں کام کرتے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس کئی بار لوگ آسپرل سے کیا کرتے ہیں میڈیسن یا گوز یا چیزیں لے کر کیا آتے ہیں اور جب ان سے بولا ہے کام کر رہے ہیں اس کے لئے آپ کو تنکھا مل رہی ہے جو چیز آپ جو چیزوں جو چیزیں آپ ڈیل کر رہے ہیں اس پر آپ کا دیکار نہیں ہے اگر آپ وہاں سے ایک ریوڑ بینڈ بھی لے کر کے آ رہے ہیں تو وہ ایمانداری نہیں ہے وہ بے ایمانی ہے میرے پشلی بار کہا کہ ہم کئی بار چیزیں جب مارکر میں شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم بڑی آسانی سے جھونڈ بول دیتے ہیں وہ برابر ایمانداری سے چلنے کے لئے بہت سے چھتر ہیں ہماری چیزیں جب جاتے ہیں ہم جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں ہم چھٹی لینے ہوتی ہے کئی بار نہیں مل رہی ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں جھوٹا میڈیکل لیپ لگا دیتے ہیں بہت سے طریقے ہیں اپنے آپ کو چارج کر کے دیکھیں کیا ہم کسی بھی چھتر میں سمجھوتا تو نہیں کر رہے ہیں ہم بیمانی کا یا جھونڈ بول کر کے یا جھوٹے گوا بن کر کے یا کسی کا پکشپات کر کے ہم کچھ اس طریقے سے تو نہیں کر رہے کیونکہ پرمیشر جو ہمارا نیای پرمیشر ہے وہ پکشپات نہیں کرتا ہے پرمیشر ہم سے بھی امید کرتا ہے کہ ہم اپنے جیون کے ہر چھتر میں ایماندار بند سکیں اور اس پرمیشر سے دراتما سے لگاتا راتنا کرتے ہیں کوئی اگر ایسا چھتر ہے جس کو آپ نے احساس ہی نہیں کیا میں آپ کو بتا ہوں کہ اس سمجھ پہلے جب سیڈیز نہیں نہیں چلی تو پڑی بہنگی تھی ہم کئی بار سیڈیز افورڈ نہیں کر پاتے تھے اور ہم نے بھی کیا کیا ایک دو بار سیڈیز کو انجانے پن میں بینہ دھیان دیا ہم نے اس کو کوپی کر لیا پھر ایک بار ہم تھے اور ایک سیڈی تھی جو نہیں ریلیز ہی تھی انیل کانت کی پاسٹر انیل کانت کی کر لیتے ہیں پھر کچھ لوگ تھے تو انہوں نے Democrats کو کوپی کرنے کا مطلب تو بہتا ہم وہ پائائیریس سی اور پائری使ی کا مطلب چوری اور اس سے میں نے cogn к سبر کے لیے کر بھی کیسے کچھی بھی assess کو کبھی بھی کوپی نہیں کیا گانوں کو اگر کhod کاریدنا گر سکتا ہوں اپوڈ کر سکتا ہوں تو کھرٹا ہوں لیکن اس دن کے بعد اس کبھی نہیں کیا کرتا ہوں آج blast چھنیز کر 윤گے تو نیست کروں گا یا میں تھی آجزیز کرتا ہوں کہ Frank & چوری ہے ہم انجھانے پر میں اس چیز کو کرتے آ رہے ہیں اور چوری کیا ہوئی بیمانی میں آتی ہے اس لیم نے دیکھا تھا پرمیشنر کا مجھن کیا تھا کیا کہا رہا تھا نا تو چوری کرنا نا جھوڑ بولنا اور نا کسی پرکار کی بیمانی کرنا ہم الگ لگ طریقے سے کئی بار احساس بھی نہیں کر پاتے لیکن ہم پرمیشنر سے لگاتار پوچھتے رہے اپنے آپ کو اوپن رکھیں کہ کوئی بھی ایسا چھتر ہے جس کو میں نے اپنے جیون میں بیمانی کے لیے کامپرومیزز کے لیے کھول رکھا ہے تو پرمیشن مجھے شما کری اور میں اس کو بند کر سکتا ہوں آج ہم تیسے پوائنٹ کو دیکھ رہے ہیں کی ہمارے جو دیڈرز ہیں جو ہم اگوئے ہیں ان کے لیے آنسٹی کے آوشک چیز ہے اگر آپ ایک باپ ہیں تو آپ ایک لیڈر ہیں اگر ایک ماں ہیں آپ تو ایک لیڈر ہیں دوسروں کو پرمیشن کے پاس لے کر آنے لیڈ کر رہے ہیں تو آپ لیڈر ہیں لیڈر کا مطلب کہ کوئی پوزیشن نہیں ہے لیڈر کا مطلب کہ کوئی کھالی گدھی بیٹ پر بیٹھنا وہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے لیکن لیڈرشپ ہم جہاں بھی لوگوں کی اگوائی کر رہے ہیں ہم ایک لیڈرشپ میں گنے جاتے ہیں اور ہمارے سے پرمیشن مرید کیا کر رہا ہے کہ ہم اماندار ہو سکے ہیں جب حاکم جھوٹی بات کی اور کان لگاتا ہے تب اس کے سب سیوک دشت ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا دیا یا اگر آپ کے کنٹرول میں کوئی چیز ہے جو اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور آپ کا جو آپ کے جو نیچے سب آرڈینٹ سے وہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی کیا کریں گے آپ کو جھوٹ بولیں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈس ہونسٹ لیڈرز کیا کریں گے ڈس ہونسٹ ہی فالورز کو پیدا کریں گے اس نے ہاں ایک ہر ایک اگوے کو ہر ایک ویکتی کو جھو ہم لیڈرشپ میں اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر تو ہمیں اور بھی زیادہ جو اماندار بننے کی ضرورت ہے مطی کے اندر ساتھ اتھی ہے کہ اندر پروی یشو مسیح نے بڑے کھٹور شکت بولے ہے نا وہاں پر لوگ بول رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے میں نے تیر نام سے چمتکار کیے میں نے تیر نام سے بھگشوانیاں کری میں نے تیر نام سے یہ کیا لیکن یشو مسیح کیا بول رہے ہیں میں بول دوں گا کہ میں تمہیں ٹی سائٹ پڑھ دیئے اس دن بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے ہے پربو ہے پربو کیا ہم نے تیر نام سے بھگشوانی نہیں کی اور تیر نام سے دشتاپمہ کو نہیں نکالا اور تیر نام سے بہت سے آشتر کرم نہیں کیے تب میں ان سے کھل کر کہہ دوں گا میں نے تم کو کبھی نہیں جانا ایک اکرم کرنے والوں میرے پاس سے چلے جاؤ بڑی بھیانک آئیت ہے یہ میں کہہ رہا میں کہہ رہا میں کبھی نہیں جانا اب کئی بار سوال ہی ہوتا ہے کی فرمیشنر کے نام سے کام کیسے ہو جاں گئے کیونکہ ایک چیز ہے جو ہے سجن پرمیشنر وہ جو گفت کئی بار دیتا ہے وہ ہم سے واپس نہیں لیتا اپنے نام کے لیے آپ کو یاد ہے موسیٰ نے اسے پرمیشنر نے جب بولا تھا چٹان سے تو کیا کرنا بات چیز کرنا موسیٰ نے گصے میں آگر جلالٹ میں کیا کیا لاتھی مارتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرمیشن اس سے خوش تھا اسی لیے نہیں کیونکہ پرمیشن کا نام جڑا ہوا تھا لوگوں کی آشی سے اس سے جڑی بھی تھی اس لئے پانی تو نکل آیا لیکن اس کو اس کا دنڈ کیا ملا پرمیشن نے کیا بولا اب تو وائدے کے دیش میں کبھی پرویش نہیں کرنے پائے گا اور پرمیشن نے کیا بولا تو اس کے لئے پرانتھنا بھی مت کرنا اور پرمیشن نے کیا بولا جو جھوٹے بھوش دکتا ہے جھوٹے لوگ ہیں ان کے لئے کیا کہہ رہا ہے جو پتا کی چھے پہ نہیں چلتے ان کے لئے کیا کہہ رہا ہے میں تمہیں کبھی جانتا بھی نہ تھا ایک اکرم کرنے والوں لوگ مجھ سے دور ہو جاؤں بڑا بڑا بھیانک یہ وچن ہے ہمیں لگتا ہوگا کہ ہم کتنے جو لوگ اپنا دعوے بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا تیرے نام سے تیرے نام سے ایسا کیا لیکن پرمیشن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے سامنے سے دور ہو جاؤں اس لئے بڑا ہی سابدان رہنا ہے ہمیں پرمیشن ہم سے مانداری کی مانگ کر رہا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنس لیکن انٹیگریٹی مست بھی کاؤنٹڈ انوردی کیا والوں نہیں نہیں لیکن جو جن کے اندر کھرائی نہیں ہے ان کو ایک اگوئے پن کے لئے جو ہے انوردی کاؤنٹ کیا جا رہا ہے آئیوگیا کاؤنٹ کیا جا رہا ہے نرگمان اٹھارہ دیار کی ایک سائت پہ ہم دیکھتا ہے اس پرکاہ لکھا ہوا ہے but select capable men from all the people men who fear God trustworthy men who hate dishonest gain and appoint them as officials over thousands and hundreds and fifties and tens آپ کو پتا ہے یہ موسا کارے کر کے بہت تھک چکا تھا سارا کام خود سمبال رہا تھا اور اس کے سسور نے یہ تھرنے اس کو صلاح دی کہ کچھ لوگوں کو appoint کر اور اس کے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس نے کیا رکھی پڑی دین اگر نہیں کالا ہے کو چھاٹ لے جو گوڑی اور پرمیشر کا بھائے ماننے والے سچے اور نیاک اور انیاک کے لاب سے گھڑا کرنے والے ہوں اور ان کو ہزار ہزار سو سو پچاس پچاس اور دس دس منوشوں پر پردھان نیوکت کر ہم پرمیشر کا بچن بڑے دو طریقے سے بات کرتا ہم کئی بار سمجھ نہیں پاتے ہیں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اول ٹرس وردی من سو ساتھ میں کے لکھا کو ہیٹ ڈس آنس کے دو چیز ہیں کئی بار ہم خود کام نہیں کرتے لیکن ہم کیا کرتے ہیں ایسے لوگوں کو سپورٹ کر دیتے ہیں تاکہ ہم بلتے ہیں ہم تو نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ان ڈائریکٹ طریقے سے اس چیز کو ہونے دے رہے ہیں اس لئے پرمیشر کا بچن کیا کر رہا ہے کہ وہ ہمیں کیول ایمانداری نہیں ہونا لیکن ہمیں کیا کرنا ہے بے ایمانی کے لاب سے گھرنا کرنی ہے چاہے وہ بولنے کے دوارہ ہو یا کام کرنے کے دوارہ ہو رہا چاہاں چوری کر کے یا جھوٹ بول کے یا رشوت لے کے کوئی بھی چیز ہو رہی ہے تو پرمیشر کیا کہہ رہا ہے اس سے کیول یہ نہیں کہ ہم نے نہیں کیا لیکن ہمیں ایسے لوگوں سے بھی ایسی چیزوں سے بھی نفرت کرنی ہے یعنی کی ہمارے چھیتر میں اگر ہماری کنٹرول میں کوئی بھی ایسی چیز ہے تو ہمیں اس کو اللہ نہیں کرنا ہے اس کو نہیں ہونے دینا ہے اور تب پرمیشر پہنچائی پر لے کر کے جائے گا آپ کو یاد جیسے میں کہہ رہا موسیف جب کام کر رہا تھا اپنے پتی فر کے گھر میں تو کوئی اگوہ نہیں تھا لیکن کیوں کیونکہ اس نے ایمانداری کو رکھا اس لئے پرمیشر اس کو ایک بڑی اگوائی پر لے کر کے گیا اور کس وادے تک لے کے گیا پرمیشر اس کو پردھان منتری کی گدی تک لے کے گیا کس کے دورہ اس کی ایمانداری کے چالچلن کے دورہ اس لئے جو کچھ بھی ہیں چاہے گھر کا کام کر رہے ہوں چاہے جاپ کر رہے ہوں چاہے لے میں ہوں چاہے سٹوڈنٹ ہوں سمپون روپ سے ایمانداری پڑھائی کے اندر بھی پرمیشر چاہتا ہے ایمانداری ہے نا میں ہمیشہ اپنے جب ایزا ٹیچر میں ہمیشہ سٹوڈنٹس کو بولتا تھا اگر آپ بھی ایمانی سے ہنڈرڈ پرسنٹ بھی لیا ہے چیٹنگ کر کے آپ پرمیشر کی درشتی میں فیل ہیں اور ایمانداری سے آپ کا اگر پیپر میں زیرو بھی آتا ہے تو آپ چاہے اکیڈمیکلی فیل ہیں لیکن پرمیشر کی درشتی میں آپ پاس ہو گئے ہیں آپ کو چناؤ آپ کو کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اکیڈمیکلی پیچھے رہ جائیے کیونکہ پرمیشر ایکسیلنس سپریٹ اسپریٹ اف ایکسیلنس ہے ڈانیل کی جیون میں ہم دیکھتے ہیں میں نے خود اپنے جیون میں اس کا نبھاک کیا کی پرمیشر جو کا آتما جو ایکسیلنس کا آتما ہے لیکن محنت ہمیں بھی کرنی ہے ہمیشہ ایک بات کو بولتا ہوں کہ پرمیشر جو ہے مریکلز کرتا ہے ماجیک نہیں کرتا ہے ہمارا سمیں ہمیں دینا پڑے گا میں اگر میں سوچوں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا سوچیں میرے پاپا پاسٹر ہیں اور وہ جو پڑا ہی نہ کرے تو آپ کیا لگتا ہے اس کو وہ پاس ہو جائے گا یا اس کے بہت اچھے نمبر آئیں گے نہیں اس کو اپنا محنت کرنی پڑے یہاں ضرور ہے کہ پرمیشر اس سمیں پر آشج دے گا جیسے ہمارے ماتا پیت نے ہمیشہ شروع سے چکھایا چاہے کوئی بھی میٹنگ کیوں نہ ہو ہمارے چاہے اگزائم سے کچھ ہو کبھی ہم نے میٹنگ سمس نہیں کریں اپنے اگزائم کی وجہ سے پڑھائی کی وجہ سے ہمارا سمیں تھوڑا ہوتا تھا لیکن پرمیشر تھوڑے سمیں پہ بھی آشج دیتا تھا that is God's miracle لیکن ہمیں ایمانداری تو کرنی پڑے گی اور ہمیں ہر اس بہیمانی کے چیزوں چیٹنگ ہو جائے کچھ ہو اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا اور نیتی بچن میں بھی لکھا ہوا ہے to fear the Lord is to hate evil یہ ہوا کا بھائی ماننا بھرائی سے بیر رکھنا ہے ٹھیک ہے ایمانداری کے ساتھ ساتھ ہمارے کہہ ہمیں ہر بھرائی سے جو ہے بیر رکھنا یعنی کہ ہمیں tolerate بھی نہیں کرنا کسی طریقے کی بہیمانی کو we should not be tolerant to it وہ نمرتہ نہیں ہے کئی بار ہمیں لگتا رہے ہم تو بڑے کیا کریں ہم تو humble ریکھتی ہیں اس لئے that is not that is false humility وہ چھوٹی نمرتہ ہے ہمیں ہر پرکار کی اس طریقے کی چیزوں سے نفرت کرنی ہے اور اس سے دور رہنا اس کے پرتی intolerant رہنا ہے ٹھیک ہے پھر نیکس ہم دیکھتے ہیں پرمیشورد دیکھتا ہے leaders maintain their position with their honest behavior and character اگر ہم ایماندار ہیں ہمارا تو ایسا وقتی کیا کرتا ہے اپنی پرس اپنی اس position کو لمبے پکڑا جاتا ہے اور بہت جلدی اپنی position کو خود دیتا ہے وہ اوپر جانے کی جگہ کیا ہوتا ہے نیچے چلا جاتا ہے لیکن ایماندار بیٹی کیا کرتا ہے نیچے نہیں بلکہ اوپر چلتا چلا جاتا ہے پڑے نیتی بچان اٹھائیس کے سولہ جو پردھان مند بدھی کا ہوتا ہے وہ ہی بہت اندھیر کرتا ہے اور جو لالچ کا بیری ہوتا ہے دیرگھائیو ہوتا ہے آپ کو پتا ڈینیل کے جیون میں ڈینیل جب بابل میں جب لائے گیا بیبلون میں جب لے کر آئے گیا تو کیا تھا سمپل طریقے سے کیا دی تھا لیکن وہ پرمیشہ کے پرتی اور ایک دوسرے کے پرتی کیا تھا ایماندار تھا وہ پرمیشہ کے نیموں کو تھامے رہا اور ہم دیکھتے ہیں وہاں سے اس کی جاترہ جب شروع ہو رہی ہے لگا تار وہ کہاں جا رہا ہے پہلے وہ پہلے وہاں سے نکل کے راجہ کسان مکیا پھر گورنر چنا گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس کو کیا بنا دیا گیا ون تھرڈ راجہ بنا دیا گیا لمبے سمیں تک بنا رہا ہے راجہ بدلتے چلے گئے لیکن ڈینیل جو تھا لگا تار اس کے اسطحان وہ ہی رہا ہماری ایمانداری کی وجہ سے ہم کیا کریں گے ہمارا اگر ہم ایمانداری کا چھلتر رکھ رہے ہیں تو جو کچھ بھی ہم کام کر رہے ہیں وہ بنا رہے گا اور پرنشہ کیا کر رہا ہے اس کے ہمارے دن جو ہیں لمبے ہوں گے ہماری پوزیشن میں اس دھرتا آئے گی نیکس ہے پوائنٹ کی ہم کیسے پرکشا سے بچیں بیمانی کی پرکشا سے کیسے بچیں یا دوسرے شبدوں میں اپنی ایمانداری کو کیسے بڑھائیں کیونکہ جیسے میں نے کہا لگا تار یہ ہمارے سامنے کانسٹن پرکشا ہے ہر صبح سے لے کے شام تک پرتین دن اور شاید یہ جیون کے اندر تک ہی ہے پرکشا رہے گی ہمارے اندر سانس تک ہوتے ہیں ہے نا کوئی لوگ بتاتے ہیں انہوں نے بیمانی سے کیا کیا پروپرٹی اپنے نام کرا لی بیمانی سے کچھ چیزوں نہ رکھنے پاس رکھ لی مجھے کچھ بھی نہیں دیا یعنی یہ چیلنج ایسا نہیں ہے کہ ایک جواب صرف گریبی میں ہو یا تھوڑے پریشانی میں تب ہی چنوٹی آتی ہے یہ لگاتا دھن سمپتی ایس چیز ہے جس میں بیمانی کے لیے چنوٹی ہمیشہ ہم سب کے سامنے آتی رہے گی لیکن جو کھرائی ہے جو ہردے کی کھرائی ہے اس کی قیمت کو اس کے ملیوں کو پہچاننا ضروری ہے ہماری کیا ویلیو ہے ہماری اس کھرائی کی ہمارے ہارٹ کی کیا ویلیو ہے ہم کتنے پیسے میں اپنی مانداری کو بیچ سکتے ہیں ہمیں کیا لگتا ہماری بانداری پچاس ہزار روپے کے برابر ہے ایک لاکھ روپے کے برابر ہے پانچ لاکھ روپے کے برابر ہے کتنی what is the value یا ہماری ہماری جو کھرائی ہے وہ اتنی زیادہ مولیوان ہے کہ اس کا کسی سے دھلنا نہیں کی جا سکتی یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے پیارا راجہ نو دیس کے چار اور پانچ اگر نکالیں اور یدی تو اپنے پتا دعوت کے سمان من کی کھرائی اور صدھائی سے اپنے کو میرے سامنے جان کر چلتا رہے اور میری سب آگیاوں کے انسار کیا کرے اور میری ویڈیو اور نیوموں کو مانا کرے تو میں تیرا راجے اسرائیل کے اوپر صدا کے لئے ستھر کروں گا جیسے کی میں نے تیرے پتا دعوت کو وچن دیا تھا تیرے کل میں اسرائیل کی گدی پر ویراجمان صدا رہے بنا رہے گا جو ہے پرمیشہ سولیمان سے سولومن سے بات کر رہا ہے اور کیا کرے اگر تو اپنے پتا کے سمان اپنے ہردے کی کھرائی سے اور صدھائی سے چلتا رہا ہے انٹیگریٹی اگر اس میں چلے گا تو جو آگیاں کو جو میں تیرے پتا کو دیتی ہیں جو ان کو اگر تم مانتا رہے گا تو میں کیا کروں گا تجھے اسٹیابلش کروں گا ہمارے کھرائی کی قیمت ہے ہم جانتے ہیں پرمیشہ کے راجے کے اندر پرمیشہ نے پترس جیسے جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ نہیں تھا ہائی پروفائل دیکھتی نہیں تھا پرمیشہ نے اس کو چنا دوسری طرح پولوز جو کی بہت ہائیلی ایڈوکیٹڈ تھا اور لکا جو کی ڈاکٹر کے لاتا تھا پرمیشہ نے ان کو اپنی کارے کے لیے چنا پرمیشہ کے کارے کے سیوا کے لیے وہ چنے گئے تو پرمیشہ کے لیے اس کا مولے نہیں کہ ہماری جو ہے اکیادمیک بیگراؤنڈ کیا ہے ہم کتنے سکلڈ ہیں کیا سکلڈ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن پرمیشہ کیا دیکھ رہا ہے ہماری ہیڈتے کی خرائی کو دیکھ رہا ہے اور آج آپ کو دیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے اس خرائی کی کیا قیمت ہے آپ کتنے روپے میں کس چیز میں اپنی خرائی سے سمجھاتا کر سکتے ہیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے میتی وچن چار ادھیس کے تئیس آیت کو دیکھیں سب سے ادھیک اپنے من کی رکشہ کر کیونکہ جیون کا مول سروت وہی ہے پرمیشہ کے لیے کیا کر رہا ہے سب سے زیادہ کس چیز کی رکشہ کر اپنے ہردے کی رکشہ کر کیونکہ ہمارے من میں ہمارے ہردے میں ویچار آتے ہیں وہی سے جو ہے جیون اور مرتی ہمارے ڈیسیجن سے کیا کریں گے جیون اور مرتی کو ہمارے ڈیسیجن سے کیا کریں گے ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہمارے اس خرائی کی کیا قیمت ہے ایک پاسٹر تھے بتا رہے تھے ہم ادھیکتر جو تھے سنڈیز کو کیونکہ لیٹ ہو جاتا تھا ہم چرچ جب آتے تھے تو ہم اپنے پریبارک کھانا باہر ریسٹرار میں کھاتے تھے اور سنڈی والے دن اس ریسٹرار میں بہت زیادہ بھید رہتی تھی اور ویلکی ہم کھاتے نہیں تھے سوری وہ پیک کر آکے گھر لے کر آتے تھے اور گھر میں آکے کھانا کھاتے تھے تکہ اُس دن جب پیکٹ کھولا یہ پیکٹ کھولا تو اُس میں سے ایک کی جگہ دو چکن نکلے اور ایک کا پیمنٹ کیا تھا اور وہاں بڑے خوش ہم نے ایک چکن کا پیمنٹ کیا اور ہمیں کیا دو چکن مل گئے اور کہہ جب ہم چکن کھا رہے تھے تبھی میرے کان میں آواز آئی کیا تُو نے دوسرے چکن کا پیمنٹ نہیں کیا تو اس کو کھانا تیری امانداری ہے کہہ میں نے دھیان نہیں دیا اور اس کو میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر کہنے لگے میں بیٹھا پراتنہ کرنے کے لئے تو میرے سامنے مجھے مرگا دکھائی دے رہا تھا اور وہ بانگ دے رہا تھا میں نے پھر جو تھا چھوڑ دیا لیکن کہہ رہے جیسے دن بیٹھتے گئے میں جتنی بار پراتنہ میں بیٹھتا تھا میرے لئے اتنا مشکل ہو گیا کہ وہ مجھے اس کی لٹرلی جو تھی اس کی بانگ کی آواز سنائی دیتی تھی اور میں نے ریسائیڈ کیا کہ میں جاؤں گا اور میں اس دن مینجر کے پاس اس مینجر کے پاس گیا اور انہوں نے بولا میں نے کہ اس دن میں نے چکن کھریدا تھا اور یہ میرے پاس ایک کی جگہ دو چکن آ گئے تھے اور یہ سیکنڈ چکن کا پیمنٹ ہے کیونکہ میں نے ایک کئی پیمنٹ کیا تھا اور مینجر جو تھی ان کو اکیلے میں لے گئے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ رش ہوتا تھا کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آرڈر زیادہ چلا جاتا ہے لیکن لوگ واپس لوٹ کر کے نہیں آتے آپ کیوں لوٹ کر کے آپ کیسے ویکتی ہیں کہ لوٹ کر کے آئے پیسہ دینے کے لئے تا انہوں نے بتایا کہ اس کے پیسے میں نے نہیں چکا یہ آپ کی گلتی سے ہوا ہے اس لئے میں اس کے پیسے دینے کے لئے ہیں اور وہ جو مینجر تھی وہ لیڈی تھی اور بہت پرابلم چھوزر رہی تھی اور وہ لے کر کہ اپنی پرابلم سے پاٹنے لگیں اور جب انہوں نے اپنی پرابلم سے بتائیں پیسٹ نے ان کے ساتھ پراتنہ کری اور اس بہن نے جو تھا پرمشے کو اپنے جیوے میں گرہن کیا اور وہ میں آگئی آپ سوچ کے دیکھیں بیمانی کا چکن کھا کر کے وہ ایک جو تھا ایک ویکتی کی آتما کو کھو سکتے تھے لیکن کیوں امانداری نے کیا کیا ایک ویکتی کو پرمشے کے پاس لے کر کیا آپ کی امانداری کی میری اپنی امانداری کی خرائی کی قیمت کیا ہے ہم اس بات کو سمجھنے کی ضروری ہے آپ کو پتائی کی ٹائٹانک کیسے ڈوبی ٹائٹانک کو ڈوبنے کا کارن کیا تھا کیونکہ جو اس میں جو اس کے ریبٹس جو لگے تھے پہلے جو کوٹیشن لیا کہ ایک کمپنی نے جو تھا مہنگا کوٹیشن دیا دوسری کمپنی سے جو تک جو کوٹیشن آیا سستہ تھا لیکن انہوں نے کیا کیا اس میں تھوڑا خراب مٹیریل کو استعمال کیا اور اس کی وجہ سے کیا ہوا جب ٹائٹانک جب آئیس برگ اس چکٹان سے برفیلی چکٹان سے ٹکرائی تو وہ ریبٹس جو تھے پھڑ گئے اور پھٹنے کی وجہ سے جو اس میں گیپ آ گیا شیٹس کے اندر اس کی وجہ سے پانی بھر گیا اور آپ کو پتا ہے اس بے ایمانی کی وجہ سے کچھنے لوگوں نے اپنے جان کو ہو دیا آپ کی کھڑائی کی قیمت کیا ہے کتنے لوگوں کی جان کتنے پیسے میں آپ اپنے ایمان کو بیچ سکتے ہیں کتنوں کا نقصان کر سکتے ہیں کتنوں کا فائدہ کر سکتے ہیں آپ کو اپنے ہردے کی خود دیکھ پال کرنی ہے اور آپ کو جو ہے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کی آپ کے کھڑائی کی کیا قیمت ہے آپ اس انٹیگریٹی کے دوارہ کسی کے لئے آشش بن سکتے ہیں یا کسی کے لئے ابھی شاہ بن سکتے ہیں اس لیے سب سے پہلے اپنے کھڑائی کی اپنے انٹیگریٹی کی ویلیو کو پہچانی اور پرمیشت کی پہتراتما سے بولی کہ آپ کے اس کی کھڑائی کی حفاظت کرے اور آپ کو بولنس دے دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پہتراتما کرنا ہے اور پہتراتما کس آدھینتہ میں اپنے آپ کو کرنا ہے رچسو سمچھا چھبیس سدھیہفز کی اکتالیسہ ہے 46.41 جاگتے رہو اور پہتراتما کرتے رہو کہ تم پرکشہ میں نہ پڑو آتما تو تیار ہے پرنتو شریر دربل ہے بچہ میں کیا لکھا ہوا آتما تیار ہے شریر دربل ہے بہت سے پرکشہیں آتی ہیں آتی رہیں گی یہش مسیح کے سامنے بھی ایسا نہیں کہ پرکشہ یہش مسیح کے سامنے نہیں آئی یہش مسیح کے سامنے بھی آئی یہ شیطان نے کیا بولا کہ اگر تُو میرے سامنے جھک جائے اور مجھے دنورت کر لی تو پرکشہ کچھ تجھے دے دوں گا بہت سے بہت سے پروپوزلز آتے ہیں بہت سے پروپوزلز آئیں گے آپ کے سامنے لیکن آپ کو کیا کرنا ہے پراتھنا کرنی ہے پرمیشور سے بھل مانگنا ہے اور پروپوزلز آتما کیا دین کرنا ہے گلاتیوں پانچ اتیس کے سولہ سترائیت میں ہے نا لکھا ہوا ہے کہ کیا کرو آتما کیا نوزار چلو تب تم کیا کروگے اپنے من کی اپنے ہردے کی اس شریر کے بھی لاشاؤں کو بریٹی فائی یا خوش پورا نہیں کروگے ہمارے پاس پراتی دن جو ہے چنوٹیاں آتی ہیں کئی بار جب پریوار میں کٹنائیاں چل رہی ہوتے میں لگتا ہے تھوڑا سا کامپرومیز تھوڑا سا ہمیں مل جائے تو کیا برائی ہے تھوڑا سا ہمارے پریوار کا بھلا ہو جائے گا تھوڑا سا ہمارے بچوں کا فائدہ ہو جائے گا پر چنوٹیاں ہمیں کرنا ہے کہ پتا ہے میں ہمیں پتاؤنا چاہیے کس چیز پر مارا دکار ہے اور کس چیز پر دکار نہیں ہے پڑے پر میں کہتا ہوں آتما کے انسار چلو تو تم شریر کی لالسا کسی ریتی سے پوری نہ کروگے کیونکہ شریر آتما کے ویرود میں اور آتما شریر کے ویرود میں لالسا کرتی ہے اور یہ ایک دوسرے کے ویرودی ہے اس لئے کہ جو تم کرنا چاہتے ہو میں نہ کر پاؤ پاولوس کہتا ہے رومیوں کے اندر ہائے میں کیسا بھاگا بکتی ہوں جو میں اچھے کام کرنا چاہتا ہوں نہیں کر پاتا ہوں اور جو گرات کام نہیں کرنا چاہتا ہوں وہ مجھ سے کھو جاتے ہیں ہم شریر میں ہیں تو شریر میں سے دورہ ہم پرباویت ہو جاتے ہیں لیکن ہم جب پاوتر آتما کی آدھیم کریں گے لگاتار ہمارا شریر آتما ایک پانفلکٹ میں ہے ایک ید میں ہے اور یہ چلتا رہے گا لیکن ہم اب جگر ویجے پرات کر سکتے ہیں تو پراتنا کے دورہ پاوتر آتما کی آدھیمتہ میں آ کر کے اس لئے میں جاتا ہوں تمہارے ایک ساہیک بھیجوں گا جو تمہارے ساتھ رہے گا تمہارے ساتھ چلے گا تمہیں بتائے گا تمہیں لیفٹ جانا ہے رائٹ جانا ہے کدھر جانا ہے تمہاری مدد کرے گا اور اقوائی کرے گا شبدوں کو تمہارے موہ میں ڈالے گا تمہیں کس پرکار کے شبد بولنے ہیں لیکن کیا ہم اچھوک ہیں لگن یاد رکھنا ہے کہ ہمارا پرمیشور جائے اور وہ جب پاوتر آتما ہے وہ جنٹل ہے وہ کبھی زبرستی نہیں کرے گا آپ کی اچھا کے ورود نہیں کرے گا صحیح اور غلط کا گیان دے دیا now choice is ours چناؤ ہمارا ہے ہمارا ہماری وچار دھارا کیا ہے ہم پراتنا کرنا ہے ہماری اچھا پرمیشور میں سمکون روپ سے آپ کی وچن کے انو ساتھ چلنا چاہیتا ہوں چاہیتی ہوں کسی طریقے کا سمجھواتا نہیں چاہیتا ہوں میری ساہتہ کریں پراتنا کریں پراتنا سے بل مانگیں اور ہم جو ہیں ہر پرکار کی پرکشاو کے اوپر ہر جو آتی ہے بیمانی کی ہم جو وچار پرات کر سکتے ہیں ضرور ہے کئی بار لگے گا کہ ارے تھوڑا سا اگر ہم یہاں سے در سے گلت طریقے سے کر لیں یا تھوڑا سا گلت انشورنس کا پیسہ مل جاتا ہے یا گلت طریقے سے میڈیکل کا ہمیں ریمبرسمنٹ مل جاتا ہے تو تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی شاید بچوں کی فیز رکی بھی ہے شاید مکان کا کرایا رکا ہوا ہے اس میں تھوڑی ہیلپ ہو جائے گی دیکھنا ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا پرمیشن نے کیا کہا تمہارا سرگی پتہ جانتا ہے کہ تمہیں چیزوں کی آوشکتہ ہے پہلے کیول کیا کرو میرے راجی دھن کی کوچ کرو ہمارا آرڈر ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے آپ نہیں کر سکتے پراتنہ کے دورہ اور جب پراتنہ کے آدھینتہ میں اپنے آپ کو کریں گے ہماری جیون کی چیزوں کی آرڈر آٹومیٹکلی بدل جائیں گے اس کا اگلی بات جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرمیشن کے جو انشانسہ نے اس کا ڈر ہونا ضروری ہے کیونکہ بچھل لکھا ہوا ہے عبرانیو بھارت دیس کی گیارہ آیت میں ہمارا پرمیشن جو ہے وہ دنگ دینے والا پرمیشن بھی نیایت پرمیشن بھی ہے ہن ڈسپلن کرنے والا پرمیشن ہے ورطمان میں ہر پرکار کی تارنا آنند کی نہیں پر شوک ہی کی بات دکھائی پڑتی ہے تو بھی جو اس کو سہتے سہتے پکے ہو گئے ہیں بعد میں انہیں چین کے ساتھ دھرم کا پرتیفل ملتا ہے پرمیشن کیا کرتا دنگ دینے والا پرمیشن ہے ہمیں discipline کرنے والا پرمیشن اس لئے پرمیشن کا بھے ہونا ضروری ہے بچہ میں لکھا وہ دھوکہ نہ کھاؤ منشت جو بھوئے گا وہ کٹے گا ہمیں جو بھوئے گا کٹیں گے اس لئے ہمارے اندر وہ پرمیشن کا بھے ہونا چاہیے پرمیشن نے کیا بولا کہ تم بھوٹو سے تو میرا نام دیتے ہو لیکن اپنے کاموں سے کیا کرتے ہو میرا انکار کر دیتے ہو پرمیشن کا بھے ہمارے بھے کا مطلب ہے اس کا عادر اس کی رسپیک کرنا اور اس رسپیک کیسے اس کے بچنوں کا پارنگ کرتے ہوئے جو اس نے میں آگیاں ہی تھی اس کے اندروں ساتھ چلتے ہوئے ہمارے سامنے پرمیشن نے لکھا ہوا ہے تک اٹھا کر کے ایک نمنا رکھا وہ بھی میرا اور آپ کی طرح مانشیہ تھا سمپورن ہنڈر پرسن ہیمن بیئنگ تھا لیکن اس نے کیا کیا سمپورن روپ سے امانداری کا جیوان لٹاتے ہوئے ہمارے سامنے ایک نمنا رکھا اور اس لئے ہمیں بھی ایک پرمیشن کا بھے رکھنا ہے اس دسپرن کا بھے رکھنا ہے اور ہر بار جب کوئی پرشانی آئے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر بار کوئی دکت آئے گی تو وہ اس لئے کہ آپ نے بیمانی کریے لیکن پھر بھی ایک روم ہمیشہ رکھئے اپنے آپ کو پرمیشن کے میرر کے سامنے کھڑا ہونے تھا اگر کوئی وپتی آپ کے جیون میں ہے کوئی ایسا راستہ آیا ہے جو ٹیڑا ہے کوئی ایسی چیز آئی ہے جو نہیں ہونی چاہیے آپ کو لگ رہا ہے آپ پرمیشن کے اپنے آپ کو پرمیشن کے پرمیشن کے آئینے میں رکھ کر کے پوچھے پرمیشن کیا مجھ سے کوئی ایسی گلتی تو نہیں کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگی جو آپ کے وچن کے ورد تھا جس کی وجہ سے مجھے اس کی قیمت کو چکانا پڑ رہا ہے یا آپ سانوشہ آسن کا ساننا کرنا پڑ رہا ہے پرمیشن کا وچن بھی نہیں کہہ رہا کہتا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک بیماری ہر ایک چیز ہماری گلتی کے وجہ سے آتی ہے لیکن پرمیشن کے کچھ بیماریوں پر لیے کچھ چیز ہیں ہماری بیماری جو ہیں ایک دنڈ کے روپ میں بھی ہمارے شریف میں آ سکتی ہیں اس لئے اپنے آپ کو جب بھی کوئی نگیٹیف چیز آپ کے چیون میں گھٹے ایک بار ضرور پرمیشن کے وچن کے میرر کے سامنے جا کر کہ اپنے آپ کو جانچی ہے جیسے پولوس بھی کہتا پہلا کورانتھی اس کی گیار آدھ ہے کہ اندر جب پریتی بھوڑ میں جب پریتی بھوڑ میں شامل ہوتے تو کیا کرو ہر ایک بیکٹی اپنے آپ کو جانچ لے ایکزامن کر لے کیونکہ جو کوئی جتنی ایمپورٹنٹ پریتی بھوڑ میں شامل ہونا ہے اس زیادہ ایمپورٹنٹ کیا ہے صحیح طریقے سے اور بچنے لکھا ہے کہ اس کارن سے جو انوچوے تریتی سے اس کے دے میں شامل ہوئے اس لے کتنے لوگ بیمار ہیں اور اتنا ہی نہیں کتنے لوگ جو ہیں سو بھی گئے یعنی اس دنیا سے چلے گئے اس لئے ہر بار اپنے آپ کو جانچے اگر کوئی چیز نیگیٹی بار جیوان میں آ رہی ہے تو پرمو سے یہ پوچھے ہو سکتا ہے شکران کی طرف سے ہو سکتا ہے وہ پرکشہ ہو یا کہیں ایسا تو نہیں ہے پرمو کوئی میری وجہ سے کہ میں نے کہیں سمجھوتا کیا ہے اس کے پرنام صرف تو نہیں ہر بار جو ایک روم رکھئے ایک پرمو سے کے ساتھ اپنے رشتے کو restore کرنے کا یا کہیں improvement کی اگر جگہ گنجائش ہے تو ایک improvement کا جگہ رکھے اپنے اندر اس کے بعد ایک decision لیجے کہ آپ کبھی بھی کیا کریں compromise نہیں کریں کسی بھی جھوٹ کے ساتھ بھی مانی کے ساتھ اپ اوی ترطہ کا جیوان نہیں بتائیں گے this is your decision permission ہمیں اچھا دے دی کھئی بار لوگ سوال پوچھتے نا permission کو تو پتھا تھا آدم آب پھل کھائیں گے تو permission نے وہاں پھل کیوں لگایا چاہتے تو پر وہ کر نہیں پاتے permission ہم سے زبرستی کچھ نہیں کرواتا permission ہماری اچھا کو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہاں اچھا سے کرنے کے تیار ہیں پرکاش دو دروازے پر کھڑا رہا ہوں he is knocking he wants اس کو میری اور آپ کی عنومتی چاہیے کوئی زبرستی دیا وہ سب سے زیادہ یونیک ہے چاہے وہ بھکاری ہو چاہے چھوٹا ہو چاہے پڑا ہو چاہے انپڑ ہو چاہے پڑا لکھاؤ ہر ایک کے پاس وہ free ہے اور کوئی بھی ویکتی اس کو اس کی اچھا کے ورد بادت نہیں کر سکتا میں کتنی بار بولا آج کام کر پرمیشن ہے ہمیں جو free will دی ہے اس کے ریسپیک کرتا ہے اب decision یہ آپ کا ہے میرا ہے پڑھے بھجان پندرہ اس کے پر دوائے یہ پرمیشن تیرے تمبو میں کون رہے گا تیرے پویتر پروت پر کون بسنے پائے گا وہ جو خرائی سے چلتا اور دھرم روپ سے کانونی طریقے سے جو ہے کھرا ہو جو سیدھے طریقے سے چلتا ہو پرمیشن کیا کرتا ہے ہم سے اس کی امید کرتا ہے جو ستے بولتا ہو اور اس کے ہردے میں ستیتا ہو وہیں پرمیشن کا نواز ہے پرمیشن میں اپنے آپ کو شد نہیں کروں گا پیشل بار بھی ہم دیکھ رہے تھے پرمیشن کہتا ہے کیا تم نہیں جانتے تم کیا پرمیشن کا مندر و تم میں باز کرتا ہے ہاتھ کے بنائی ستھانوں میں نہیں رہتا ہے ہاتھ کے بنائی ستھان جو ہیں بڑی بڑی جو ارادنہ کی بیلڈنگ ہیں وہ پرمیشن کو ستھان کیا میں اور جیوں گا نہیں جیوں گی کتنا مجھے بادت کیا جائے کتنا مجھ پر دباؤ ڈالا جائے جیسے میں پچھلی بار ساکشی دے رہا تھا جب گورنمنٹ پروجیکٹ پاس کرنے کے لیے 5% کی جیمان کری جاتی تھی یہ میرا نیرنہ تھا کوئی مجھے بادت نہیں کر سکتا تھا مجھے جھوٹے بلس پہ سائن نہیں کروں گا میرے پرپس ایک بس سیکنڈ بس میں تھا میرا چناؤ تھا میرے سب سے ہائیس سالری میری تھی مجھے جھوٹے بلس پہ سائن کرنا تھا میں نے لیا کہ جھوٹے بلس پہ سائن نہیں کروں گا اور جو ڈیریکٹر تھے جانتے تھے اور میرے نام کے میرے ریوزنگ چارلز لکھا ہوا تھا اور انہوں نے بھولا کہ ریوزنگ چارلز کو ان کے پرنسپل میں نہیں بول سکتا دیکھ لو مانتے ہیں تو ٹھیک ہیں نہیں مانتے تو میں ان کو فورس نہیں پہلے سے ان کو بتا دیتے ٹپس دینی کوشش کرتے مجھے پہلے سے میں نہیں جان چاہتا جیسا بھی ہوگا میں اس کو اپنے آپ کروں گا لیکن مجھے اس کے وشن میں کچھ نہیں جان میں اپنی امانداری سے اس کو کلیر کرنا چاہتا ہوں پہلے ٹپ کو ویڈیو بھیج دیتا ہوں پھر اس کو دیکھنے سے سننے سے بنا کر دیتا ہے آپ کی آگ سکول میں ہو جس بھی پروفیشن میں ہو آپ کے سامنے لوگ بینا جھوٹ کے بیزنس چلی نہیں سکتا ہے شیطان کی جھوٹ ہے جب بہت سے بڑے بڑے منچ پہ جب بہت سے لوگ آتے تھے کئی بزنس میں آئی جنہوں نے اس بات کنگی کار کیا پرمیشن کیا ہاتھ میں اپنے جیون کو دیا ہم میرے پیسہ کمانے گھن دیا تو میں کیا کرتا ہوں اس پیسے کو کما کر پرمیشن کے راج لے دیتا ہوں اور ایمانداری سے بزنس کرتا ہوں پرمیشن نے میرے بزنس کو ایمانداری کے ساتھ اتنا زیادہ میں جانتا ہوں آپ سچھائی جیسے ہم لوگ پہلے لیسن میں دیکھ رہے سفلتہ پرمیشن کی اور سے آتی ہے میں جانتا ہوں کہ سفلتہ دینے والے آپ ہیں اور سمارپرد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی بزنس سے بیمانی کے ساتھ سمجھو نہیں کروں گا نہیں کروں گی داؤت کی ساتھ پرمیشن کے بھون میں پرمیشن کے پاسٹی میں نہیں رہ سکتے ہم نے پیشلی بار دیکھا تھا جھونٹ کیا ہے ہم جب جھونٹ بولتے ہم کیا کر رہے ہیں پرمیشن کی جگہ شیطان کو اپنا پتا بنا لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ ہم پرمیشن کے پاسٹی بھر تیری پاسٹی بنا رہے ہیں کیا آج آپ یہ پرمیشن ساتھ وائدہ کریں گے میں تیری پاسٹی بنا رہا ہوں تیری پاسٹی بھری رہا ہوں اور مجھے پتا میں بیمانی کر کے سمجھو دوں گا کھو دوں گی ہمیں یاد سمسون کے بیشن جانتا بھی نہ تھا کہ پرمیشن سمچون ہر بار کی طرح اٹھتا تھا میرے رس ٹوٹ گئی ایک بار 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 چوتھ بار کیا ہوا جب جو اپنی کوشش کری تو پتا نہیں تھا پتا جو چکا تھا لوگ کیا کرے اس کو قیدی بنا کر اس کو لے گئے اس کی آنکھ دی گئی آج کئی سمجھوتے کا جیون بتایا ہے اور اسے کیول ہماری نہیں لیکن پرمیش کے نام کی بھی نندہ ہوئی ہے کچھ ایسے جو مسیح کے نام سے کلاتے تھے انہوں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا شاید مسیح کے ماننے لوگ ایسے ہوتے مسیح لوگ ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ نے بیدیش پیسے کا غلط استعمال کیا اس نے ایک چھوی بن گئی کہ سارے مسیح لوگ جو ہیں پیسے کا غلط پیوک کرتے ہیں لیکن مجھ کو آپ کیا یہ بات مجھے بڑی ہرٹ کرتی تھی میں اس بات سمرپن کیا کہ میں اس چھوی کو سدھار ہوں پرمیش نے نے انگرہ دیا کہ میں نے 35 40 دیش کے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور اس بات کو میں نے چھوی کو رکھنے کی کو چھوی ہر بھارت یہ ایسا نہیں ہوتا جو بیمانی سے پیسہ کماتا یا پیسے کیلئے مانگتا رہتا لوگوں سے آپ کیوں سمرپن کرنا کیا آپ سمرپن کرنے تیار ہیں اور آپ اس طریقے سے کہ ہم دیکھ رہے بات کو کیسے بیمانی سے بچ سکتے دوسری بات ایک ریکھا کھینچ کر کے ہمیں کیا کرنا ہے اس سے تھوڑا دور کھڑے ہونا ہے لائن کے پر چل رہے ہیں تو پتہ نیچے لگا کہ لائن سے پیر کب left پہ سلپ ہو گیا کب right پہ سلپ ہو گیا اس لئے جب ریکھا کس نیچے دور کھڑے ہونا ہے جنیس چار کی ساتھ آئے ہمیں اس کو اپنے آدھینت میں لینا ہے جیسے اگزامپل میں بتا رہا ہوں کہ میرے شادی نہیں ہوئی تھی میں یوت منسٹری سے اپنے آپ کو کم رکھتا تھا لیکن شادی کے بعد میں نے زیادہ ان وال ہونا شروع کیا اور سلومی کو اور ہم دور نے لیا کہ سلومی بھی جاب تاکہ میں بھی اپنے چریتر میں کھرا رہا ہوں اور کسی اور کو بھی بولنے کا موقع نہ ملے کبھی بھی کوئی سپیشلی جب اپوزیٹ سیکس کے ساتھ جو ہے یعنی کی فیمیل کے ساتھ جب میں جو کاؤنسلنگ کر رہا ہوتا ہوں سلومی کی اپستی تھی گھر میں ہوتی ہے یا جہاں پر میں ہوتی ہے یہ اس لیے جب سلومی پوز گراجوٹ ہے اگر چاہیتی تو نوکری کر سکتی تھی اور ہم آرتی گروپ سے مدد مل سکتے دیکھ دوسرا جیسے کی اگر آپ کے پیسے کی آپ دین کر رہے تو آپ کیا کر رہے ہم ہم چرچ میں رکھا بریلی میں ہو چاہی ہم نکال کر اپنے پاس رکھ 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 ریجسٹر بھی پینڈیمک کی ویجا سے کیونکہ آلگ باتورن ہو گیا کیونکہ نا تو آفرنگ آ رہی ہیں لیکن ایک ریجسٹر ہم مینٹین کرتے کیونکہ ایک ٹرانسپیرنس ایک لائن ہے تاکہ نا تو میرے سامن پریقشہ ہے نہ کسی کو بولنے کا محق ملے یہ ہے لائن کو ڈراؤ کرنا اور اسے دور کھڑ ہو سکتا ہے اس لئے کافی پیرللل سے کوئنس ہے اکاؤنٹیبیلٹی بھی ہمیں دوسروں کے ایک دوسرے کے پرتی رکھ نہیں ہے کیا کرو اپنے پاپوں کو دوسرے کے پرتی مان لو ایسا کر سکتے ایک لائن کیجئے اور دوسروں کے اکاؤنٹیبیل بنے اگر اپنے ساتھ ایک اور ہیلپر سب رکھ لیجئے کوئی آپ کو دوسرہ لگائے آپ کو اپنے جیوان میں رکھ کریے تاکہ آپ ہر چیزوں کو بتا سکیں اور وہ آپ کو گائیڈ کر سکے کئی کئی بار ہمیں لوگ صرف شاباشی دینا پسند کرتے کوئی شب دینا درتے ہیں یا لوگ لگتا کوئی بران مانجھ جائے اس لئے ڈرتے ہیں اس لئے اپنے جیوان میں ایسے کٹو اچھل رکھنے والے جو من آف انٹیگریٹی ہیں ایسے منٹرز اپنے جیوان چوز کریے تاکہ اگر آپ غلط جا رہے ہیں تو آپ نے یہا بنی ہے اس سے کیا ہوں گے بیمانی سے بچ سکتے ہیں اور اپنی بیمانداری کو بڑھا سکتے ہیں دیکھ اس کے بعد ہمیشہ سابدھان رہی ہے کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ شیطان دروازے پر کھڑا ہوا ہے اس لئے سابدھانی کی ضرورت ہے پڑھئے پتی چار کے ساتھ پتی چار کی سابدھ سابدھ چھ سابدھ سابدھ فائنیلی بیترین وچ سابدھ ساری فیلیپیان چار چھ 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 لیجے گئی چھ 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 کسی کسی بھی بات کی چنتہ مت کرو پرانتو ہر ایک بات پہ تمہارے نیویدن پراتنا اور بنتی کے دوارہ دھنیوات کے ساتھ پرمیشن کے سموک اپسکت کے جائے that's not the one and finally brethren whatsoever things are true whatsoever things are honest whatsoever things are just whatsoever things are pure whatsoever things are lovely whatsoever things are good of good report if there be any virtue and if there be any praise think on these things جو چیز آپ کو بتائی جا رہی ہیں جو چیز آپ کر رہے ہیں آپ کو permission آٹھا آیت ہے اسی لیے بھائیو تو piracy اور piracy چوری کے برابر ہے اور انجانے پن میں میں اس گلت کام کو کر رہا تھا کئی بار میں نے کیا تھا اور پرمیشن سے اس کے لئے شما مان کر کے پرمیشن کے ہاتھوں میں سوپا اس سے ساوپا لوگ بولیں گا کیا فرق پڑتا تھوڑے سے اس سے اس سے کیا فرق پڑتا بڑt آپ کو پرمیشن کے وچن کے آئینے میں دیکھنا ہے اور اسے تو جو ایمانداری کی چیزیں جو صحیح چیزیں لے لیجے ایون آپ جب میٹنگز میں بھی جاتے ہیں کئی بار کئی غلط چیزیں آپ کے ساتھ نہ آ جائیں یہ بڑا دھیان دینا ہے جیسے ہم بتا رہا تھا دینے کی وشے میں اگر کوئی آپ کو ایموشنلی سٹرپ کر رہا ہے آپ اس طرح دیجے تو کل رہا تک آپ کو اتنا مل جائے گا وہ that's not the right principle of giving یا آپ کو آپ کو نام کو promote کر رہا ہے اور اس طرح آپ کو outside کر رہا دینے کے لئے تو that's not the right thing تو وہ جو جو چیزیں غلط ہیں ان کو ہٹا دیجئے اور جو صحیح چیزیں کیونکہ ان کو تھام کے رکھئے تو ہمیں آپ سامدھان رہنا ہے alert رہنا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے پھر کیا کرنا ہے اپنے آپ کو ایماندار لوگوں سے خیر لیجے کیونکہ وچھن میں لکھا ہوا ہے دھوکہ نہ کھاؤ دھوکہ نہ کھانا بوری سنگتی اچھے چریتر کو بگاڑ دیتی ہے سامدھان رہا چاہیے اگر آپ کو لگ رہا ہے ایسے لوگ ہیں جہاں پر آپ کو ہمیشہ بہیمانی دکھائی دے رہی ہے جو لوگ سمجھوتا کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہاں سے نکال کیلک کر لیجے لکھا ہوا ہے کہ دھوکہ نہ کھاؤ ہندی میں لکھا ہوا ہے بوری سنگتی کیا کرتی اچھے چریتر کو اچھے نیتک مولیوں کو بھی بگاڑ دیتی ہے اس لیے اپنے آپ کو وہاں سے الگ کر کے ایسے لوگوں کے ساتھ گھیریے ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ جائیے جو ایمانداری سے خرائی سے اپنا جیون کو بتا رہے ہیں ہو سکتا ایسے جگہ میں ایسے سمو آپ کو تھوڑے چھوٹے ملیں گے ہو سکتا شاید آپ کو اتنا زیادہ اونچا نام نہ ملے لیکن چناب آپ کا ہے کہ آپ اس دنیا میں اپنے نام کی کوچھ کر رہے ہیں یا پرمیشہ کے راجے میں اپنے نام کی کوچھ کر رہے ہیں اتنا ضرور ہے کہ اس پر بھی پرمیشہ آدھر دے گا ایش مسیح نے بولا جو میرا میرا سیوہ کرے گا میرا پیتا اس کا آدھر کرے گا اس دنیا میں اس کا آدھر ملے گا آپ کو خود سکتا آپ کو احساس نہ ہو لیکن پرمیشہ ضرور جو آدھر آپ کے جیوانے لے کر کے آئے گا دوسرا تموتیز دو دیوز سبتر آیت میں لکھا ہوا ہے اور ان کا وچن سڑے گھاؤ کی طرح پھیلتا جائے گا ہمینیوس اور پیلی پیلیتوس جو ان کی باتیں وہ کیسے پھیل جاتی ہیں گینگریم کی طرح آپ پتہ جب گینگریم ہو جاتا ہے تو نا وہ شریر کا انگ بیکار ہو جاتا ہے اور اس کو اگر آپ کاٹیں گے نہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ آپ کے جیوان میں اس کا پویزن کر دے گا کہ وہ آپ شریر کو مردیو تک پہنچا دے گا اس لئے کیا کرنا پڑتا ہے اس انگ کو کاٹنا پڑ جاتا ہے اسی پرکار بیمانی ہے جو بیمانی بھی لکھا ہوا ہے کہ کیا جو بیمانی کی باتیں ہیں وہ کیا کریں گی گینگری کی طرح پھیل جائیں گی اس لئے اپنے آپ کو وہاں سے الگ کرنا کٹ لینا بڑا ضروری ہے ہو سکتا شاید آپ کے پریوار کے لوگوں سے آپ کٹنا پڑ جائے آسان نہیں ہوگا ضرور ہے آپ دکھ دائی پرکریا سے گزرنا پڑے لیکن سمرپی ترہنا آپ کا کام ہے پرمیشر سے پراتھ نہ کری پراتھ دن ہو چاہیے پرمیشر آپ کو بل بھی دے گا اس لئے یشمسی نے سوال بھی پوچھا کہ کون میری ماں اور کون میرا بھائی ہے یہاں تک جب جب چیلوں کے ساتھ تھا یشمسی نے کہنے لگے تیرے ماں اور بھائی تو کون میری ماں اور کون میرا بھائی اگر آپ کے پریوار آپ کے سرکل میں جو جی رہے ہیں جو نہیں صدر رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو انسا لگ کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے اپ کو ایمانداری لوگوں سے ساتھ گھرنا پڑے گا ہم دیکھتے کہ رہبام کے جیون کے اندر جو بزرگوں کی صلاح نہیں ماننی لیکن جو اس کے ساتھی تھے اس کی صلاح ماننی اور ہم اس بات کو دیکھ چکے ہیں کس پرکار سے اس کا وناش اس کے جیون میں راجے بھی کھو گئی اس کی ملتیو بھی ہو گئی اس کارے کیا ہم کیا کرنا چاہیے ہم کیا کریں دو طریقے سے کیونکہ زیادہ تر ہم یہاں فیل ہو جاتے ہم ایک طریقے سے صحیح کرنے کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری طریقے سا فیل ہو جاتے لیکن فرمیشن یہاں پر دہو رشتہ دکھا رہا ہے کیونکہ پتہ پورا بائیویل کا سندیش ہی ہمارے دو دیمیشن ریلیشن شپ ریلیشن بھی ہمیشہ جو دو دیمیشن دکھا رہا 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 اگر ہم سے کوئی گلتی ہوئی ہے بیمانی کی تو سب سے پہلے میں کیا کرنا ہے پر میشن کے ساتھ اپنے رشتے کو جوڑنا ہے پہلا یہ ہونا اس کا ہم اپنے پاپو کو مان لے تو وہ ہم ادھرم سے شت کرنے میں وشواس یوگی اور دھرمی ہے جو مول بھانشہ میں شبد آیا ہے سہمت ہو جانا ایک بڑی چونتی ہے کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو کور کرنے کوشش کرتے ہم یا تو دوسروں پر بلیم ڈالنے کوشش کرتے ہیں وہ تو ایسا تھا نا یا جسٹیفائی کرنے کوشش کرتے لیکن وہ ہم agree کر جائیں کہ ہاں یہ میری گلتی ہے مجھ سے گلتی ہوئی اس کا لہو کیا کرتا ہے دھو کر شد کرنے میں دھرمی اور بشواس ہوئی چاہے چھوٹی گلتی پرمیشری کے ساتھ اپنے رشتے کو restore کریں اور دوسری چیز ہمیں کیا کرنا ایک دوسرے جس کا اصلی حق دار ہے جس کے پرتی ہم سے گلتی ہوئی ہے جو بیوانی ہوئی ہے ہمیں وستو اس نے لوٹ یا اندھیر کر کے یا دھروہ یا پڑی پائی ہو چاہے کوئی بھی وستو کیوں نہ ہو جس کے وشے میں اس نے جھوٹی شپت کھائی ہو تو پرمیشری کے ساتھ نہیں لیکن جو اس کا اصل مالک ہے اگر کوئی بھی بیمانی کا چیز ہم نے لی ہے ہمارے پاس آئی تو اس کو لٹانا ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں زکائی کے جی اور ہم دیکھتے ہیں زکائی نے کیا کیا اس کو پرمیشری کے ساتھ ہی معافی نہیں مانگی لیکن اس نے جس کا بھی ناک لیا چار گنا چار گنا لٹایا یہ ضروری بات ہے کہ ہم کئی پرمیشری کے ساتھ ہی نہیں لیکن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنشپ کو ریسٹور کرنا ہے اگر آپ نے کسی کو جھوٹ بولا تھا تو جا کر کہ آپ کو سکتے بول کے اس سے معافی مانگنی کی میں نے آپ ہم دیکھتے بلیسنگ سنگ کرس جو ہیں اس کے ساتھ جڑے ہیں اگر ہم ایمانی اور ایمانداری کا جیوان بتا رہے ہم دونوں کے ساتھ ہم دیکھتے کچھ آشی شیع بھی ہیں میں ریفرنس نہیں پڑھ گا کیونکہ تائم زیادہ لگے گا لیکن میں کیول آپ کے سامنے رکھنا چاہیتا ہوں اگر آپ ایمانداری کا جیوان بتا رہے تو آپ پرمیشوے کے ساتھ کیا ہوں گے اپنی گھنشتہ کے رشتے کو بنا پائیں گے اور نحسوس کر پائیں گے اگر آپ ایمانداری کا جیوان بتا رہے ہیں تو آپ کے جیوان کی آیو لنبی ہوگی لیکن دوسری ہم دیکھتے ہیں اگر بی 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 جیوان بتا رہے اور ہم دیکھتے ہیں بہت آیت کی گھٹی ہو جاتی کبھی بہت آیت نہیں رہتی ہمیشہ آس سنتوش کرتا ہے بہت کچھ اس کو enjoy نہیں رہ پاتا اس کے ساتھ جو ہے رش وقت شاید اتنے تھوڑے سمیہ میں زیادہ جس جس کرنا سمبھ نہیں پائے گا لیکن میں کیون ایک وچار دھارہ کے طور پر رکھوں گا جو ایک رشوت ہے ہم جس محل میں جس سماج میں جس ورن پائے جاتے ہمارے ساتھ چنوٹی ہے نیرگمن تیس آٹھ آئیت آر اس نیتی سترہ آئیت آئیت نیتی وچان سترہ کی ٹیس دو وکی تیک سیکر بری بری دو کو ڈیس ڈیس ڈوش جن نیائی بگاڑنے کے لیے اپنی گاٹ سے گھوس نکالتا ہے سوال یہاں پہ آپ کو پتائے کی گھوس لینے کے لیے تو پرمیش آگر بتا رہا کہ گھوس مت لینا یہ تو کلیر ہے اس میں کوئی ڈاٹ آف ڈاوٹ ہی نہیں لیکن سوال آتا ہے رشوت دینے کے وشہ میں جس سماج میں آپ ہیں جہاں پر آپ دیئے بینا کامی نہیں ہو رہا ہے دو چیزوں میں ایک آپ گفٹ کے طور پر دے رہے ہیں دوسرا آپ گفٹ رشوت کب بن جائے گا جب آپ گلت کام کو صحیح کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو ٹرافک پولیس نے روکا آپ کے پیپر آپ کے کمپلیٹ نہیں ہیں آپ چلان نہ کٹ ہے تو آپ نے کہا پکڑ پکڑ دیا میں عوید کو چھوڑ رہا تھا چرچ کے باد اور پولیس روکا اور پتا نہیں کیا ہوتا میں پوچھا تو آپ ایسا جگہ تھا اور پھر سائیڈ میں لے گیا اس نے اشارہ کیا ہاتھ سے اور اس نے بولا کہ اگر آپ پانسو کا نوٹ دے دیں تو میں نے پوچھا آپ اس کی رسید دیں گے کی نہیں یہ نہیں کر سکتا میرا چلان کٹا میرے لائسنس رکھ لیا اور ایک کوٹ کی ڈیٹ پڑی میں جا کر کے چلان کے پیسے کو بھوکتان کو میں کیا وہ آپ چناؤ کرنا ہے کہ وہ گلت چیز کو صحیح کروانے کے لئے پیسے دے رہے ہیں آپ کے پورے نہیں ہیں آپ جب اس کے کام کے رہے تو وہ کیا بھائی ہے کئی چیز ایسے ہوں جو آپ کے بس میں نہیں ہے آپ کئی آفس میں جاتے ہیں آپ نے کام کام کرا لی ریجسٹری بھولا کی فیس کے لئے جتنی سرکاری فیس تھی میں دے چکا ہوں اس کے بعد ایک اور ایلیگیشن لگ کر کیا کہ آپ کا فیک نام سے پاسپورٹ پہلے سمجھ اور ایک سال لگا لیکن میں جتنی ڈاکیمنٹ مانگتے رہے اور وہ جو تھا دیتا گیا پھلیس والا بول رہا تھا کہ ہمیں آپ کلئے بہت سے جھونٹ بولنے پڑھتے ہیں اس لئے وہ دینا پڑے گا میں نے گلت مطلی اگر آپ لینے کی پوزیشن میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ آپ کو ایک روپے کی رشوت نہیں لینے ہے پرمیشر یا سنسطح جو ہے آپ تنکھا مل رہی ہے لیکن ہم پرمیشر سے پراتنہ کرتے رہیں پرمیشر ہماری مدد کرنے پائے ہم نے پرمیشر سیکھا ہے جو ہم جان چکے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے ان کو آگے چل کے بچوں کو پاس آن کرنا ہے لیکن ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمیں اس بات کو بھی سیکھنا ہے ہم پراتنہ نے تھوڑا سمیں بتائیں جو میں نے بات چیت کری جیسے جتنی بات یں لوگوں نے بڑی بات بولی بڑے بھکت ہو کیا تم تمہارے اندر کوئی یہ نہیں ہے ایسا ہو نہیں سکتا دنیا میں کوئی ایسا رکھتی نہیں جو جھوٹ نہ بولے تھوڑا بہت ایسا کرنا ہی پڑتا ہے بہت سب سے بڑے بھکت سمجھتے ہو یہ آپ سمجھ پڑھ مجھے دنیا کی بات سے کچھ فرق نہیں پڑھ میرا جیون آپ کیا سمجھ پیار کیا اور میں آپ سے پیار کرتا ہوں اس لئے میں ایمانداری کا جیون بتانا چاہتا ہوں آپ میرے سے آپ کو ہٹا کر شیطان کو بتانی بنانا چاہتا اپنے سر کو مسیح سے ہٹا کر شیطان کو اپنا سر نہیں بنانا چاہیتا بنانا چاہیتی شاید پشلی دنوں میں اگر میں ایسا کیا اس کے لئے مجھ سے شماع کریے پر چنوٹی پون ہے اس لئے میں اپنی طاقت سنہی کر سکتا نہیں کر سکتی پر اگر اگر پر اگر سر کو چکھائیں پر اگر اندر طاقت نہیں ہے شاید لوگوں کو اتنا بلنٹ بول پانے کے لئے یا میں کئی بار ڈر جاتا ہوں لوگوں کر جاتی ہوں یا اپنے بوس کو دیکھ کر کہ ڈر جاتا ہوں میری حمد نہیں ہوتی میں اس کو کیسے بولوں پہتراتمہ آپ خیاف کے آتما ہیں کیونکہ یہ مسئلہ نے کہا تھا جب پہتراتمہ آئے گا تب تم بل پاؤ گے ورد وہ ایک ڈائنمیٹ سامرت کا بل پاؤ گے اس لئے پہتراتمہ سے بولیں مجھے ایک نیا بھی شیک دیجے تاکہ میرے اندر وہ بولنس آ سکے وہ پترس جو تاکہ آپ کے اندر وہ بولنس آ سکے وہ ہی آب آ سکے تاکہ آپ سچائی کے علاوہ جھونٹ کا کسی طریقے سمجھاتا نہ کریں کسی طریقے سے بیوانی کے ساتھ سمجھاتا نہ کریں کسی پرکار کی چاہے وہ ایک روپے کی ہو چاہے کروڑوں روپے کی it's not about the amount ہر چھیتر میں ایک دوسرے کے پرتی ایمانداری ہونے کے لئے آج پرمیشہ کے سامنے اپنے آپ کو سمارپیت کریں اگر کرا ہے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر سے اپنے سمارپنڈ کو آپ دھر آ سکتے ہیں پرمیشہ جب پرتی دن میرے سامنے ایک چنواتی آتی ہے چاہے میں بزار کر شاپنگ کے لئے جاؤں چاہے آفس جاؤں چاہے گھر کے کام کروں چاہے آج پروسٹیوں کے ساتھ میں جب باتچیت کرتا ہوں کرتی ہوں پرمیشہ چنواتی آتی ہے میری ساہتہ کریں یہ میں ایک انٹیگریٹی کی لائف کو ہنڈرڈ پرسنٹ سمپورتہ کی جیسا ہم نے دیکھا اس شبت کا ارد انٹیگریٹی سایا ٹوٹیلٹی سمپورتہ میں پونڈ روپ سے میں ایماندار خرار جیون بیتانے والا بیتانی والی بن سکوں ایک ایسا جیون جو آپ کو گرینڈیو کیوں تاکہ یہ انت کے دن میں آپ یہ نہ کہیں میں تجھے جانتا بھی نہ تھا پرمیشہ میں آپ کے دھنیواتو پرمیشہ ان ستروں کے لئے سمیہ کے لئے میں آپ کو دھنیوات کرتا ہوں پرمیشہ کہ آپ نے موقع دیئے کہ آپ کے وچنوں پر ہم منن کر سکیں یہ پوٹراتما کے دورا رچت وچن ہے اس لئے بنتی کرتے ہیں پوٹراتما آپ ہی ہم ایک نیا بل ایک نیا بھی شیخ دیجئے تاکہ ہم ان وچنوں کے انہوں ساتھ جینے کے لئے ہم اپنے آپ کو سمر پرد کر سکیں اور آپ سے ایک نیا بل مانگ سکیں لے سکیں پربو تاکہ جب یہ چنواتی ہمارے سامنے آتی ہے ہم پربو بینا کسی سمجھوتے کہ سمپون ایمانداری کا کھرائی کا جیون بتا سکیں پربو چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر ہو آفس میں ہو چاہے منسٹری میں ہو چاہے چرچ میں ہو پربو چاہے کسی بھی طریقے کی جب چنواتی آئے پربو ہم پوٹراتما کے سامرت کے دورا اور آپ کے بل کے دورا ہم اسے وجہ پرابت کرنے پائیں ہم کہہ سکیں میں منشے کو نہیں لیکن کیونکہ پرمشیر آپ کو خوش کروں گا کیونکہ منشے خوش کروں تو میں پرمشیر آپ کو خوش نہیں کر پاؤں گا اس لئے پربو میری ساہتہ کریے مدد کریے پربو محریک کے لئے ایک نئے بل کو ایک نئے بھی شیخ کو مانگتا ہوں پربو ایک بار پھر سے پربو ساری باتوں پلے دھنوات کرتے ہیں پربو اس سمیں کے لئے بیرین فیلوشپ کے لئے ایک ایک جن جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم سب کے لئے دھنوات کرتے ہیں کارڈینیٹرز کے لئے ارنائزرز کے لئے ورشپ لیڈرز کے لئے ہر ایک کے لئے دھنوات کرتے ہیں ہر ایک عاششت کریے آدھر مہینہ سب کچھ آپ کو دیتے ہوئے اس بنتی کو پربو یشترک کے مددر میٹھے نام دوکر مانگتے پہ سنیں پرینٹ کریے ہیں آمین آمین God bless you all